اسلام علیکم جیو الیکشن سیل سے میں ہوں سارا الیاس دوہزار چوبیس کے انتخابات مزید قریب آ چکے ہیں اور ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہو ساری ہیں اکثر سیاسی جماعتیں مختلف حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر چکی ہیں ملک میں ہر پانچ سال کے بعد ہونے والے اس انتخابی سرگرمی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے عوامی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ تیز تر ملکی ترقی کے لیے بھی کوشش کی جا سکے تو کیا گزشتہ پارلمنٹ یہ مقصد حاصل کر سکی یہ پروگرام اس سے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے گا اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے گی کہ وہ کس جماعت یا امیدوار کو اپنا ووٹ دیں تاکہ ملک میں موجود مسائل کو حل کیا جا سکے اور ملک کے اکثر علاقوں میں عام لوگوں کے مسائل ملتے جلتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر شہر اور کسپے صفائی اور گندے پانی کی نکاسی جیسے مسائل سے نبردازمہ ہیں تو کیا ان مسائل کے حل نہ ہونے سے عوام پہلے سے کوئی مختلف فیصلہ کریں گے یہی جاننے کے لیے آئے چلتے ہیں کراچی کے حلقہ اینے دو سو انانچاس میں پرانی حلقہ بندی میں اس حلقے کا نمبر اینے دو سو پچپن تھا گزشتہ انتخابات میں اس حلقے سے ایمکیم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی انسٹھ ہزار ساتسو اکیاسی ووٹس لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئے کے محمود مولوی پچاس ہزار ایک سو پینٹس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے اس حلقے سے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے ایمکیم پاکستان کے احمد سلیم صدیق مسلم لیگ نون سے سید انصب رضا پیپلز پارٹی سے عبدالوحید اور ٹی ایل پی سے حافظ حامد کاغانی جبکہ جماعت اسلامی کے مسلم پرویز انتخاب لڑیں گے اب حلقے میں عوامی مسائل کی کیا صورتحال ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ بتائیں گی کراچے سے ہماری نمائندہ شوالہ اسلم ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور جہاں ہم کراچے کے مختلف حلقوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہاں پر موجود تمام مسائل سے آپ کو آگا بھی کر رہے ہیں وہی ہم اس وقت جس حلقے میں موجود ہیں اس لئے وستی کا قومی اسمبلی کا حلقہ اینی ٹو فورٹی نائن ہے جو ماضی میں یعنی دو ازار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اینی ٹو فٹی فائف تھا اور جہاں سے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے زائد ووٹس حاصل کر کر پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کی تھی اور دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی جبکہ تیسرے نمبر پر ٹی ایل پی کے محمد عدیل رہے تھے اگر ہم اس حلقے کی مجموعی قلعبادی کی بات کریں تو وہ نو لاکھ سے زائد ہے جبکہ جو کل ووٹرز کی تعداد ہے وہ پانچ لاکھ پچپن ہزار ہے یہ جو پورا حلقہ ہے یہ رہائشی اور کمرشن علاقوں پر مشتمل ہے چل کر جاننے چاہتے ہیں لوگوں سے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں اس حلقے کے جو یہاں پر حل بھی ہو چکے ہیں یا کون سے ایسے مسائل ہیں جو تاحال اب تک یہاں پر ادھورے ہیں تو چل کر لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس کو لے کے کتنے پور امید ہے اور ان کی کیا رائے ہے آئیے حلقہ اینی ٹو فورٹی نائن کے اس وقت ہم ناصمباد نمبر چار مجاہد کالونی میں موجود ہیں اور اگر آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر جو گندگی کا ڈھیر ہے وہ لگا ہوا ہے مسائل تمام تر جو ہیں وہ یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ مسائل کا امبار ہے یہاں کے علاقہ مکینوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل ان کے کب سے ہیں اور کیا ان کے حلقے کے یہ مسائل تاحال حل کیوں نہیں کیے گئے ہیں اور یہ کچھرا کنڈی دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھرا کبھی اٹھایا ہی نہیں گیا ہے کس تعداد میں یہاں پر ہے مچھروں کی بھوتات ہے غلازت کا ڈھیر یہاں پر لگا ہوا ہے یہاں کے علاقہ مکینوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کب تھے اسلام علیکم ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے سے سربراہ امکیم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کامیابی حاصل کی تھی تو کتنے مسائل آپ لوگوں کے اب تک حل ہو چکے ہیں تقریباً یہ گلییں جو بس انہوں نے پکی کرائی ہیں یا پیچھے اس پٹی کے اوپر یہ کام ہوئے باقی سیوریچ کے اور دیگر مسائل جو تھے جیسے وہ بے سے پڑے ہوئے ہیں کوئی حل نہیں ہوا ہمارا مسئلہ انکروجمنٹ کا جو تھا ادھر معاملہ تو یہ انکروجمنٹ بھی ہوئی تو اس کے حوالے سے بھی کافی لوگ بڑے مجبور ہیں پریشان ہیں اور ان پر قرائے کے پیسے نہیں ہیں بڑے یعنی کہ موابزے ان کو نہیں ملیں اور پلارٹ نہیں ملیں ان کے یہ مسائل ہیں ابھی تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کب سے رہ رہے ہیں تقریباً 42 سال سے 43 سال سے آپ یہاں 40 سال سے آپ یہاں رہ رہیں ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اس علاقے کے کون سے اہم مسائل ہیں جو حل ہو چکے ہیں یا کون سے ایسے مسائل ہیں جو اب تک حل نہیں کیے گئے ہیں بیٹا یہاں مسائل کوئی بھی ہلنے کرے گریبوں کے گھر گرا دیا کچھ نہیں مسئلہ حال کرا نہ کوئی جگہ دی نہ پیسہ اور اب اس جگہ بھی جب سے یہ گریے ادھر پہ گیس کی بھی شارٹنگ لائٹ کی بھی شارٹنگ پانی کی بھی شارٹ اور یہ بھی وہ لے کٹیں گے یہ بھی گریں گے اچھا کہ یہ بتائیں یہ پوری دکان آپ کی ہے یہ پورا کاروبار آپ کا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے ایک بہت اچھا ایک مذبت پیغام دیکھنے کا ہمیں مل رہا ہے لیکن ایسا کیوں ہیں یہاں آپ لوگ شکایت درج نہیں کرواتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہاں سے مکم پاکستان کے سربراہ تھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تو انہوں نے کبھی علاقوں کا جائزہ لیا نہیں کبھی نہیں کوئی جائزہ نہیں لینے آتا بوٹ لینے آتا ہے الیکشن ہو جائیں گے نا بندے کٹھے کریں گے الیکشن میں بوٹ دے دو تو آپ لوگ کو کوئی امیدیں ہیں دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات سے ہو سکتے ہیں امید ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے بیٹھا جن کی پہنچ ہوتی ہیں وہ ایکشن اٹھا دیں عام قریبوں کی پہنچی نہیں ہے پہنچ ہوئے تھا پھر یہ دکان دھوڑی اتنی سے ہو پھر ہم بڑے پہمان ہیں وہ یہ غلط ہے مسائل کافی زیادہ ہیں لیکن مسائل بہت ہی کم ہیں اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ کچھ پور امید تو ہیں دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات سے اور بھی ہم لوگوں سے جانتے ہیں یہاں پر اسلام علیکم ہمیں یہ بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے ایمکیم پاکستان کے سربرہ ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی کامیاب ہوئے تھے تو علاقے کا کبھی جائزہ لیا ان کی جانب سے اور کیا کام ہوئے ہیں اب تک یہ باجی کام تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوئے جو بھی یہاں پر اوکے ہوتا ہے جس کو مل جاتی ہے وہ بس اپنی سیٹ لے کے اپنے گھر پر بیڑ جاتا ہے کوئی دیان نہیں ہے کوئی یہاں کے بچوں کے مول کی طرف دیان نہیں ہے کسی کی تعلیم کا کوئی بچوں کا خیال نہیں ہے گورمنٹ اسپدالوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ خالی جا کے آپ بیڑ جائیں اور بس آپ کو ڈریپے ڈریپ لگا ابھی میری خود کی سسٹر ہے بہتر ہے تو یعنی کہ گورمنٹ اسپدال بھی بلکل ٹھنڈے ہوئے ہیں مکانوں کے لئے آسے یہاں دیکھ لو آپ یہ پوری عبادی اٹھا گئے ان لوگوں نے کہاں پوچھا دیئے اور بھی آگے ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کی ذات سے صرف دال روٹی کے منتظر ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جائیں گے آپ لوگ کے حلقے میں کتنے کام ہیں جو اب تک مکمل ہو چکے ہیں کر دیئے گئے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ رہی ہیں سامنے سارے ایسی کام پڑے ہوئے جیسے تھے پینڈڈ تو آپ لوگ کے اب کچھ امیدیں باقی رہ گئی ہیں امیدیں جب تک زندہ ہیں امیدیں تو ہونی چاہیے تو وہ امیدیں ہیں تو کوئی آپ لوگ شکایات درج نہیں کرواتے ہیں انتظامیاں کو کہ یہاں پر اس طرح کی سنگین صورتحال ہے بہت ساری کمپلینیں کی ہیں بہت سارے بچوں کو چھوٹے بھی لگی ہیں یہاں پر اور بہت سارے حادثات ہوتے رہتے ہیں آپ بھی کہہ رہے حادثات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی بھی مستقل انتظام نہیں کیا اور پانی کا ایسا ہے کہ آپ جس دن پانی آتا ہے روڈ پہ دیکھیں آپ کتنا پانی ہوتا ہے کہ بچے سکول جانے کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں گھروں میں گیس آ رہی ہے آپ لوگوں کی نہیں بہت کم ہے اور بیٹی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی کیا کہنا چاہیں گے کیا حالات ہیں تین تین گھنٹے جاتی ہے ابھی بھی رات میں بھی آپ بھی بتائیے کہ کیا اس حلقے کے مسائل حل ہوئے ہیں نہیں نہیں ہوئے تو آپ لوگوں کی پھر امیدیں اب کچھ رہتی ہیں دوہزار چوبیس کے آمن انتخابات انشاءاللہ امکیو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کام کیا یہاں اس حلقے کے لئے دوکٹر خالد مقبول صدیقی نے علاقوں کا جائزہ لیا کچھ علاقے میں کام ہویا ہے ماشاءاللہ سچا کام ہے اور ابھی جو قریب امام بشاگی صرف پریشان ہو رہی ہے دو دو لوگوں نے در بردر ہوت چکے آپ بھی کچھ بتا رہی تھے کہ امکیو پاکستان نے کام کیا ہے کچھ علاقوں میں سلکے کے یہ روڑ بنایا ہے پانی کی لائے نے دلوائی ہے امکیو نے سارے کام امکیو نے کیا ہمارے علاقے میں جنہیں بھی کیا اب امکیو یہ ختم جب سے امکیو ختم ہوئینا ہمارے گھر بھی ٹھوڑوا دیئے جب امکیو نے دینا جب گھر نے ٹوٹے تھے یہاں کے علاقہ مکینوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو سربراہ امکیو پاکستان ان کے جانب سے اس حلقے کے متعدد علاقوں میں کام کروائے گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں الیکشن سے پہلے آمین تقابات سے پہلے جہاں کے جو مسائل ہیں وہ جھو کے توں ہیں لہٰذا چل کے اس حلقے کے اور علاقوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور وہاں سے عوام کی رائے جانتے ہیں کون سے ایسے مسائل ہیں جو اب تک حل ہو گئے ہیں پیٹا یہاں تو کوئی مسئلے حل ہوتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ کے حلقے کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں سے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کامیابی حاصل کی تھی دو ازار اٹھارہ کے عام انتخابات میں تو کوئی کام اس کے بعد آپ لوگوں کو ہوتا نظر آیا ہے نہیں جب تک تو کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تک تو آپ لوگ یہاں کے رہائشیں کتنے سال ہو گئے یہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں تیس سال ہو گئے ہمیں یہ بتائیں دو ازار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد کیا تبدیلی دیکھئے آپ نے اپنے حلقے کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ویسے بلکہ اور زیادہ توائی ہو گئی زیادہ توائی ہو گئی کھڑے وغیرہ ہو گئے ہیں سیوریس کا نظام خراب ہے پانی کا نظام خراب ہے بہت زیادہ توائی ہوئی ہے کسی لیے کو فائدہ نہیں ہوا اب آپ لوگوں کو کیا امید ہیں دو ازار چوبیس کے عام انتخابات اللہ اسے امید کر سکتے ہیں بندے سے کیا امید ہیں یہ تو بیکار بلکہ بیکار لوگ ہیں نونلک کا یہاں اثر نہیں ہے نونلک کا اثر پنجاب میں ہے تو وہاں کام ہو رہے ہیں سارے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے نا پیبل پارٹی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کو دوسرے لوگ کام نہیں کرنے دیتے ایمکیوم کے جو میئر بنا ہوا تھا اس کو فنڈ نہیں ملتے تھے بیچارہ وہ کہتا ہے میں بے اختیار ہوں تو کلاچی والے سے بیس گرنا دون طرف سے کچھ ہمیں بھی تو مطایا آپ اپنے مسائل اپنے حلقے کے مسائل تو بہت ہے پانی کے بڑا مسائل ہے علاقہ فضل اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے چونکہ بل بغیرہ پورے دیے جا رہے ہیں اور باقی گیس کی تو پرابلم پورے بل بغیرہ آپ لوگوں کے ٹھیک آ رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ جہاں ہم نے تمام طرح عوام کی بات سنی ہے علاقہ مکینوں کی بات سنی ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر آپ لوگوں کے دکانوں کو کتنا وقت ہو گیا ہے اور اس حلقے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو جس کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے خاص کر کاروباری حضرات روڈ کا مسئلہ ہے بس ہوتو بس لے یہاں کچھ بھی نہیں روڈ کا مسئلہ ہے یہ روڈہ بھی بنا لی رہی ہے دیکھیں آپ کھڑے ہیں جگہ جگہ یہ یہاں کھڑا تھا ہمارے اس طرف یہ ہم لوگوں اپنے پیسے سے بنایا ہے یہ پھرش ہو گنا کی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں اس حلقے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایمکی ایم کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی دی اس دفعہ بھی وہ الیکشن اس حلقے سے لڑ رہے ہیں تو کیا امید ہیں کہ آپ کو یہ کام آپ لوگوں کے لئے کریں گے کام تو بہت کم کرتے ہیں مگر اتنا کام وہ کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی میرا علاقہ ہے الگا مجاہد ہے یا ابھی مارگید ہے صرف مین روڈ وہ بنایا مزید گیا یہاں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ابھی تک میری درخواست ہے خالد مقبول صدیقی بارہ کھڑے ہوتے بارہ ہمارا سیوریش کا بسٹر ہے یہاں بارش کا پانی جم ہو جاتا ہے یہ مین رہے ہیں وہ پانی جم ہو جاتا ہے اس کا بسٹر سے مسائل کر رہے ہیں ہم حلقہ اینی ٹو فورٹی نائن کے جہاں تمام تر علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہاں پر جو موجود مسائل ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں تو جہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور جہاں پر بنیادی مسائل بہت زیادہ ہیں عوام کے وہیں دوسری طرف ایک اور بہت اہم چیز کی طرف نشاندہی کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت ہم حلقہ اینی ٹو فورٹی نائن کے علاقے پاپوش میں موجود ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تجاوزات کی بھرمار لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو یہ مارکٹ ہے مین مارکٹ ہے یہاں پر اس وقت اس طرح کی صورتحال ہے وہ کافی سے متاثر ہو رہی ہے اور سڑکے بھی اگر ہم یہاں کی بات کریں تو وہ بھی تباہ حالی کا شکار ہیں ہم یہاں کی لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ان کے جانیں گے مسائل اور یہ تجاوزات ہیں ان کا کوئی کیوں مستقل حل نہیں نکالا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے عوام کو کتنے زیادہ مسائل کا سامنا اس مین مارکٹ میں کرنا پڑ رہا ہے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں ہاں پر تجاوزات کی بھرمار لگی ہوئی ہے یہ مین مارکٹ ہے پاپوش کی کیا کہنے چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں 2018 کے عام انتخابات کے بعد اب تک کوئی مسائل حل ہوا ہے یہاں کا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی چیز حل ہی نہیں ہوئی اور نہ سڑکے دیکھ رہی ہیں کیا حل ہو جوا ہے ہماری گلے کی دیکھیں ساری زندگی اتنے سے اتنے بڑے ہو گئے وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے کوئی آتے ہیں پہلے بولتے ہیں ووٹ لیتے ہیں جب ووٹ مل جاتا کوئی کچھ نہیں کرتا مکم پاکستان کے سربرہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس حل کے سے کامیاب ہوئے تھے تو اس کے بعد سے پھر کوئی تو ایسا مسئلہ ہوگا کوئی نہ کوئی جو حل ہوا ہوگا کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملی آپ کو ان پانچ سالوں میں تھوڑی سی ادھر سڑک بنی تھی فرمائیں کہ ہماری گلی تو بنی ہی نہیں پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں ہوا ہے کہ اتنا اچھا لگتا تھا لوگ ڈیفینس کے اتے تھے اس علاقے کو آج دیکھیں آج تو لالو کھت بھی پچھے رہ گیا اس کی آگے بہت خراب گیا یہاں کا کوئی امید ہے آپ جا کے دوہزار چوبیس کے ہم انتخابات میں ووٹ دینے والی ہیں کوئی امید ہے آپ لوگوں کو تبدیلی کی اب تو حمد ختم ہو گئی ہر چیز اسمان پہ پوچھیں علیف سے یہ تک ہر چیز اسمان پہ پوچھیں کوئی تو آئے نا ہمارا ہم گلد نکڑے ہمیں بھی تو دنیا سے مقابلہ کرنا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم مہنگائی کم ہونے کی دعا نہیں کرتے لیکن اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو چیز کی قیمت جہاں پر ہمیں رہے ہم تو کہیں گے کم ہو جائے کچھ ایک چیز کم ہوتی ہے بھائیوں کی تنکھا ہے تو وہ ہی کی ویاں ہیں ہم سے نہیں ہوتا گزارا بہت دماغ خراب ہوتا ہے رات پہ ہم سوتے نہیں ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے سوچ سوچ کے بہت دماغ خراب ہوتا ہے اتنی مہنگائی کچھ تو کم ہو کچھ تو سڑکے بنیں کوئی تو آئے اللہ کا نیک بندہ کوئی تو آئے جو ہمارا ملک سوار ہے خودتین جو ہے وہ پورا بجٹ بناری ہوتی ہیں گھر کا تو کیا آپ لوگ کو ڈیفرنس نظر آیا ہے اس دفعہ مجھ پوچھے پہلے تو کچھ بچ جاتا تھا اب تو مہینہ پورا نہیں ہوتا آپ لوگ کہتے ہیں ایک وقت کھائیں ایک وقت چھوڑیں یہ ہلو یہ ہمارے ملک کا کیونکہ مہنگائی نے ہمارے دم نکال دیا پہلے چھے سو بھی لاتا تھا گیس کا آج پانچ ہزار ہے کان سے دیں گیا بلجلی کا بلنے بھی ہمارے دماغ خراب کیا ہر چیز آسوان پہ وہ کھر والے آلگ باتیں سناتے اور بچے جو ہیں وہ کھاتے نہیں چکن مانگتے تو کوئی کچھ تو ہو کچھ تو تبدیلی آئے کوئی تبدیلی نہیں آئی بہت زیادہ ٹرافک ہے کیونکہ تجاوزات کی بھرمار ہے یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے کیوں یہاں کا کوئی مستقل انتظام چلنا مسکلہ پھوٹ پر سب دار یہ بہت پریشانی ہے عوام کے لیے اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی یہ حالت ہے چلنے کا جگہ نہیں ہوا یہ بڑا آدمی ساس میں تکلیف ہوتا ہے چلنے کا جگہ نہیں گاڑی دیکھ رہے کہ تر مار دیتا کس وقت بہت پریشانی ہے آپ لوگ بھی کچھ کر نہیں سک رہے اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو تجاوزات کی بھرمار ہے اس طرح سے کوئی پھر ایکشن نہیں لیا جا رہا ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی یہ ابھی کوئی کانونی نہیں ہے بھائی جیچ کا بات نہیں سن رہا کوئی تو آپ کیا بول رہے ہیں ہم لوگوں کیا عوام کیا عوام تو پیسہ جا رہا ہے کوئی امید ہے آپ لوگوں کو رہتی ہیں دوہزار چوبیس کے عام انتخابات نہیں امتخاب تو ہوئی گا نہیں دیکھتے ہیں نا امتخاب کا لیے تو کیا کر رہا ہے سب کراردار ہو رہا ہو رہا ہے ہم لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں نا ٹی وی وغیرہ سب پتہ چلتے ہیں ہم لوگوں سمجھ میں ہے نا ہم لوگ پرانے لوگ ہیں جی نا ساپ کے ٹائم کے لوگ ہیں ابھی تھوڑی ہم لوگ پیدا ہو گئے تو پہلے کے پاکستان میں اور اب میں کیا فر نظر ہے بہت اچھا تھا پہلے بہت ہر چیز کا آرام تھا ہر چیز کا تھا اتنا آبادی نہیں تھا اتنا گنجا معافیہ نہیں تھی سب سمجھ میں آنا ہے یہاں کی رہائشی کون ہے آپ لوگوں میں سے اچھے آپ لوگ سب رہائشی ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم پاپوش میں داخل ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنا زیادہ یہاں پر ٹرافک بھی متاثر ہو رہا ہے متاثر تو بہت ہوتا ہے تجاوزاد بھی زیادہ ہیں مگر وقتی طور پر ہوتی ہیں گاڑی والے آتے ہٹاتے ہیں جیسے ہی وہ چلے جاتے ہیں آدھے گنڈے کا پھر سارے لگا دیتے ہیں اچھے ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں سے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس حلقے سے ایمکیم پاکستان کے سربراہ دوکٹر خالد مقبول صدی کی کامیاب ہوئے تھے تو کیا انہوں نے پھر اس کے بعد ان پانچ سالوں میں علاقوں کا جائزہ لیا کچھ کام کیے نہیں نہیں کچھ بھی کام نہیں باتیں ہوتی ہیں انتخابات کے لیے باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ جب انتخابات کری باتیں تو تھوڑے بہت کام کیے جارہے ہوتے ہیں ہاں تھوڑے بہتے کرتے کام پھر چپ ہو جاتے ہیں وہ دکھانے کے لیے دکھتے ہیں یہ رول نہیں بیز دبا بنا بیز دبا ٹوٹا ہر کوئی رول بناتے ہیں اپنا جنرل ہیاراتے ہیں یہاں پر ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے کافی زیادہ غصے میں دکھائی دی رہی ہے اسلام علیکم مہنگائی اتنی ہے کیا کرے گریب بندہ لائٹ نہیں سارا سارا رات لائٹ نہیں بھی لیتا بھیج رہا حکومت کیسے حکومت ہے ہمیں یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ایمکیو ایم کے جو خالد مقبول سے دیکھی تو وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اب اگر وہ دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں تو لگتے ہیں آپ لوگ کے مسائل حل کریں گے ارے کوئی نہیں مسئلہ حل کرتا ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے سب اب تھک سے ساتھوں گھول دیتے ہیں ہمیں گریبوں کو مارتے ہیں مہرے کو مارتے ہیں آپ ہی بتائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حلکے کے بنیادی مسائل کیا ہے یہ یہ کہ گیس نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سارے پیپرز باڑھ دیئے کوئی بھی یہ تنظیم میں بیٹھے رہتے ہیں کام کرنے کو کوئی تیار نہیں سارا سارا دن لائٹ نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا گیس نہیں ہوتا بس اخراجات اتنے ہیں جو بہار سے لے کے اپورٹ کر سکے ہمیں یہ بتائیں کہ منتخب جن نمائندوں کو آپ کرتے ہیں کوئی یہاں سے ان کا انتخاب کیا تھا تو اس کے بعد کچھ آپ لوگوں نے ایسا دیکھا یہاں پر کچھ پوزیٹیوٹی دیکھی کچھ مذبت کام ہوتے دیکھیں کچھ بھی نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں جو ملک جو ہے وہ ہے علاقے کے کچھ بھی نہیں مزید اور بتر اس دفعہ دوہزار چوبیس کے آمے انتخابات سے کیا امید ہیں اب یہ ہے کہ اچھا سوچ رہا ہے اب یہ آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے آپ ہمیں ووٹ دیں ہم یہ کام کرائیں گے ہم وہ کرائیں گے اگر گڑر کا پانی گلی کے اندر بھر آوائے بچے اس میں کھیل لیں تو کھیل لیں سو بیماریاں ہمارے گھر میں خود موجود ہیں اتنا اپورٹ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹروں سے کہتے ہیں ہم یہ کام کروائیں گے ہم وہ کام کروائیں گے ہم پرائیوٹ جمعہ داروں کو بلا کے دو دو ڈھائیڈہ ہزار روپے دے کے گڑر صاف کروائیں مطلب اپنی مدد آپ آپ لوگ کرواتے ہیں سارے ہاں کوئی ذمہ دار شخص نہیں بن شکایات درج کرواتے ہیں پھر آپ کیا کریں کہیں ہوتی نہیں ہے وہی کہتے ہیں وہاں جاں وہاں جاں میں ایک بیوہ عورت ہوں میرا بیٹا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ میں سب کے ساتھ تعبون کے ساتھ کام کروائیں آپ ہمیں بتائے گا سر کہ انتخابی مہم کی کتنی آپ پر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں دوہزار چوبیس کے عام انتخابات تو اب بہت قریب ہیں ابھی تو بہت چالوں میں ہے پیپرس پارٹی ایمکیو میں یہ سارے جنڈے لے گا رہے ہیں لیکن اس سے کیا فائدہ نا بھیلی ہے نا گیز سے نا لائٹ ہے نا روزگار ہے یہ چو نننے مننے بچے ہیں یہ تو الیکشنز میں بورٹ نہیں دے سکتے لیکن اپنے سپورٹ ضرور دے سکتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم اپنا نام بتائیے گا احتیشام اسفانی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کب سے رہ رہے ہیں ہماری تو پیدائشی ہیں کی آپ ابھی بہت چھوٹے یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے مسائلیں آنکے دیکھے ہوئے ہیں کوئی مسائل ہمیں بتا سکتے ہیں یہاں کے یہ پیچھے میری دادے کا غلے وہاں نہ پانی آتا ہے نہ بجلی آتا ہے نہ گیس آتی ہے تو اسی وجہ سے نہ صبح ہوتے ہیں اسکول کے لیے نہ پانی آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے کونسی مضبط تبدیلیاں ہیں جو اس حلقے میں آئی ہیں یہاں تو کوئی کام ہم ہوئے نہیں ہے مقبول صدیق صاحب نے کام کرایا ہے ایمکیوں والوں نے اب تو کوئی کام نہیں گٹر کے ڈککن کھلے ہوئے ہیں مہنگائی اروج پر ہے بیٹا ہر چیز ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے لائٹوں کا بڑا اشیاء ہے بل اتنے آ رہے ہیں یقین کریں کہ چار آزار کا بل ہے تو آ چار آزار روپر ٹیکس ہے کہاں سے لائے گا غریبات ہے آپ خود بتائیں بیٹا ان پانچ سالوں میں شروعات میں ہی جب منتخب ہوئے تھے تب ہی کام ہوئے یا پھر ان پانچ سالوں میں مستقل کام ہو کیونکہ اگر ایسے مستقل کام ہوتے تو یہ تمام تر مسائل نظر نہیں آئے نہیں اکہ دکہ ہوتے ہیں کام میں بتا دوں ڈککن کھلے ہوئے کوئی کچھ نہیں لوگ مر رہے ہیں آپ کے سامنے روزانہ ٹی وی میں دکھا رہا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے مہنگائی اروج پر ہے بیٹا مہنگائی اروج پر ہے اتنی مہنگی ہے کہ آدمی غریب آدمی چور چکانی یہ زیادہ ہیں لہت میں جب کچھ نہیں ہوگا تو لوگ چور چکانی یہ کریں گے اور میں تو کہتا ہوں یہ الیکشن ہوئے نہیں الیکشن ہو نہیں ہو جی حکومت چلا رہی نا کہا کر بلکل صحیح چلا رہی ہے ابھی لوگ پھر میڈی آئیں گے پھر غائب ہو جائیں گے چیزیں حکومت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیٹسفائی ہیں بہت مطمئن بہت بہت فوج سے بہت زیادہ ہوں میں فوج بھی تقریبہ یہ جو آئے نا مونیٹ ساہب بہت چا کام کر رہا ہے کچھ تو کچھ تو ریلیف میں بولتا ہوں ایک دم نہیں ملتا ریلیف ٹور ٹائم لگتا ہے ریلیف ملے گا انشاءاللہ ملے گا ہمارے علاقے میں دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک بہت کام ہوئے ہیں سیوریچ کی نئی لائنیں ڈالی ہیں جو سڑکیں ٹوٹی بھی تھی وہ بنائی گئی ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد تو خیر کوئی کام ہی نہیں ہوا کام جو یہاں ہوا ہے بچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد تو کوئی کام نہیں کام بلکل بند ہو گئے تھے اب الیکشنز کیونکہ قریب آ رہے ہیں تو اب کوئی کام ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں علاقے میں نہیں الیکشنز سے پہلے ہی کام شروع ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ ساڑھے تین سال تو کوئی کام نہیں ہوا عمران خان کی گورنمنٹ میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینی ٹو فورٹی نائن جو کہ گنجان آباد علاقوں پر مشتمل ہے اگر وہاں کے وسائل کے حوالے سے بات کریں تو اس تناسب سے کافی کم ہی دکھائی دیتے ہیں جہاں عوام ایک جانب حالات سے کافی زیادہ مایوز دکھائی دے رہی ہے وہی دوسری جانب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو دوہزار چوبیس کے عام انتخابات سے کچھ امیدیں اب بھی وابستہ ہیں تاکہ جو منتخب نمائندگان آئیں وہ ان کے حلقے کے لئے بھی عوامی مسائل پر ضرور کام کریں بہت شکریہ آپ کا شوالہ اسلام آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں تھی کراچی کے حلقہ 249 سے کراچی میں کچھرے کا مسئلہ بہت گمبیر ہے جس کی وجہ سے اکثر علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں پھر مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بھی ایک ایسی وجہ ہے جس نے بہت سارے عوام کو عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک اور حلقے میں لے کر جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک سے پہلے ہم نے آپ کو کراچی سے خالد مگل صدیقی کے حلقے کا دورہ کر آیا اور اب ہم چلتے ہیں پنجاب میں چودری برادران کے شہر گجرات میں جہاں گزشتہ انتخابات میں حلقہ نے چونسر سے چودری پرویز الہی رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے تھے جن کے مقابلے میں ان کے قزن اور مسلم ریگنون کے چودری مبشر حسین اننچاس ہزار تین سو چھاسٹھ ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے لیکن ساتھ ہی پرویز الہی نے یہ سیر چھوڑ دی تھی جس کے بعد زمنی انتخابات میں مونس الہی اس حلقے سے پان سال کے لیے ایم اینے منتخب ہوئے اب حلقے کی بات کریں تو پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نمبر انتر تھا جو کہ اب تبدیل ہو کر چونسٹھ ہو چکا ہے اور اس حلقے میں کل ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد چار لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو اٹھتر ہے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے اس حلقے سے سابق وفاقی وزیر اور چودر شجاعت حسین کے بیٹے چودری سالک حسین اور پی ٹی آئی سے مونس الہی کی اہلیا کیسرا الہی ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے جبکہ پیپلز پارٹی کے مبین ارشد بھی اس حلقے سے انتخابات دوہزار چوبیس میں حصہ لیں گے گجرات میں ہمارے نمائندے راجہ ریاض احمد موجود ہیں جو کہ ہمیں اس حلقے کے مسائل کے بارے میں تفصیل انعاقہ کریں گے راجہ ریاض بتائیے گا میں ہوں راجہ ریاض احمد راستی اس وقت ہم تمبل چوک بزار میں کھڑے ہیں یہ انہی چو سٹھ کا ایک علاقہ ہے گجرات شہر کا حصہ ہے یہ اور انہی ایک سو چو سٹھ کے کل ووٹ پانچ لاکھ 51,296 ووٹ ہیں جس میں دو لاکھ نوے ہزار چار سو ستر مردوں کے اور دو لاکھ ساٹھ ہزار سار سو ستر جو عورتوں کے ووٹ ہیں اور یہاں پہ اس اینے کی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے دو لاٹھارہ کے الیکشن میں چودری پرویز ایم این اے بنے تھے اس کے بعد انہوں نے سبائی قومی ساملی چھوڑ کے سبائی ساملی بھی سیٹ جیتی تھی اور اکلی اس کے بعد ان کے بیٹے چودری مونہ سلائی جو ہے مونہ سلائی جہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں اور پچھلے الیکشن میں چودری پرویز ایم این کے مقابلے پہ ان کے قزن جو وہ مسلم لی کی نون کے رانم آیا ہے چودری بشر حسین جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئے تھے تو اس وقت اس کے بعد یہاں چودری پرویز ایم این کے بیٹے جو ہے یہاں پہ اس حلقے کے ایم اینے رہے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہم ان سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل اور کس حد تک حل ہوئے ہیں اور آئندہ الیکشن جو اس وقت الیکشن کا مول گرم ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک موجود ہے یہاں پہ ایک صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بتائیے گا آجی آپ یہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں اینے ایک سو چو سٹ اینے چو سٹ میں جو اس وقت کیا کیا مسائل ہیں یہاں گجرات میں سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پورے گجرات میں سیورج کے پانی کی نکاسی نہیں ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو تمام بزاروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام محلوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام سڑکیں دریاں بن جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ایک نئے اگر گورنمنٹ نے دوسرا ہسپیٹل نہ بنایا تو یہاں عوام جو ہے اس کو میڈیسان یا اس کو ٹریٹمنٹ نہیں مل سکے آپ بتائیے گا کہ اس کے بریادی مسئلے کیوں نہیں آل ہوئے ہیں پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا کیا ہے دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ نے تو چار سال بلکل ہی کوئی گجرات کے لیے کام نہیں کیا ہے لیکن اس سے پہلے نوازشی میڈیکل کالج بھی بنایا ہے زیز بٹی ہسپتال میں ٹیچنگ ہسپتال بھی بنایا ہے لیکن ٹیچنگ ہسپتال سے بہتر تھا کہ نیا ہسپیٹل بننا تھا تو یہاں مین چیز ہے اور اس کے علاوہ جو گلیاں ہیں یا جو سڑکیں ہیں بلکل ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں پتہ نہیں صاحب اقتدار کیا کرتے ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم تاجر لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں سیل ٹیکس بھی دیتے ہیں پرابٹی ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی ٹیکس جو ریجسٹری ٹیکس بھی دیتے ہیں یہ چودری برادران کا الکہ ہے تو اس کے مسئلے کیوں نہیں اس وقت آل ہوئے ہیں چودری برادران جبکہ وزیراعالہ بھی رہے ہیں سر یہ ہم ان کو شاید گجرات کی ترقی پسند نہیں ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان بھی رہے ہیں اور وزیراعالہ پنجاب بھی رہے ہیں اگر وہ چاہتے تھے گجرات کو ایک ترقی آفتہ شہر بنا سکتے تھے اور اس کے عوام کو ہر وہ سولت دے سکتے تھے جو ان کی ضرورت تھی یہاں کا کون سا بڑا مسئلہ ہے پانی کا ہی مسئلہ ہے زیادہ سیورج کا نظام نہیں ٹھیک تھوڑی سی وارشوں ہو جینا تو ادھر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جیتا ہے منگائے کا مسئلہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے آ رہے ہیں جو تین چار سال گزری ہیں جو سارے منگائے کے دور ہے انشاءاللہ امید ہے کہ فروری کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے مارے لیڈر انشاءاللہ منگائے کو کام کریں گے انشاءاللہ کے اوپرہ ہمیں براسہ ہے بلاہر دے مسئلے مسئلے جیڑے آج تو چار سال پہلا بیرا گھر کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی آجے تاکہ اسے ترہی میرا گھر کو ہے آجے بارش ہوندی ہے سننے جے گالا پانی دے مسئلے پانچاندے نے آجے دیکھو جنریٹر سویل دا ترہا دا آدھا پٹرول سار بٹھے ہیں آنے آنی دکان دا رہی نہیں ہوندی آنے معاملات کے رہے ہیں سارے ڈیٹ ہوئے ہیں سننے جے گالا بیلی دا مسئلہ گیز دا مسئلہ کھان دا مسئلہ پین دا مسئلہ سارے مسئلے مسئلے ڈیٹ ہوئے نہیں اللہ کرے حکومت اچھی آوے جیڑی کہا مقصد اللہ تلہ کرے ساڑھی ساڑھے تاجرہ دی ساڑھی دکان دارہ دی یہاں پہ موجود ہے آپ بتائیے کہ آپ کیا مسئلہ بڑا سمجھ ابھی مسئلہ لوڈ شیلنگ بہت زیادہ اور یہ ایک گھنٹے لائٹ ہوتی ایک گھنٹے نہیں اور دی فیلال بہت تانکی دکان دارہ تاجروں کو تانکی ہے یہ جنیٹر لگاتے پٹرول اتنا مہنگ ہوگئے ہمارے سو سے زیادہ مہنگ ہے یہاں پہ ایک اور صاحب ہے آپ بتائیے کہ جی کیا مسئلہ ہے گجرات مسئلہ جی بہت سارے ہوگئے ہم بجلی نہیں آرہی دو دو گھنٹے باندہ تین تین گھنٹے باندہ داس منٹ جاتی ہے ہمارے لئے بہت مسائل بن گئے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ پٹرول کم ہوگیا مطلب انہوں نے قیمتیں ہوگی ان کے بہت زیادہ ہو رہی ہیں آپ یہ بتائیے کہ کون سا مسئلہ ہے سب سے بڑا گجرات میں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کے مطلب جس وقت مسئلہ ہے جس وقت بھی بارشی ہوتی ہے پانی کھڑی ہو جاتے ہیں کوئی مطلب صحیح تفصیلی کام نہیں ہوتا ہر کوئی آتے اپنے لیول سے شروع کام مطلب ہر مطلب علاقے کا اپنا ٹھیک ہے جو سارے کو پورے سسٹم کے مطابق بنایا جی مطلب اگر بولے کا کام ہے جلال پور روڈ کا کام ہے پانچ باندے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا نظام اٹھو ہو جاتے ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی انجینئر نہیں آیا مختلف ٹھیکتار کام کرتے ہیں مطلب کوئی طریقہ نہیں ہے کام کا مطلب جو سب سے مطلب مین پاندار آگے ہمیں سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے گا گزرات کا کون مسئلہ ہے مسئلہ نہ بجلی نہ گیس نہ بجلی نہ منگ آئی نہیں کہ کوئی صاحب نہیں سر بجلی بہت مسئلہ گیس جیڑا بہت زلالت بنی گیس تھی بہت بڑی زلالت گیس تھی زیادہ ملدے نہیں کام شام ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اب تو ٹھیک ہو گیس کوئی مسئلہ نہیں یہ پہلی شخصیت ہیں جنہ نے بتایا کہ مسئلہ نہیں آپ بتائیے گزرات کا سب سب بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ جو ابھی چال رہے یہ ایک مہینہ ہو گیا پورا ایک صاحب ہوا آج سب سے بڑا مسئلہ اس بیلی کا ہوا پھر اس کے بعد اور بھی کافی مسائل مہنگائی ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں جو کی میں اس وقت گمبر روڑ پہ موجود ہوں ہم یہاں پہ کچھ تاجر کھڑے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس علکہ 64 کے کیا مسائل ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آئی آپ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن بیمبر روڑ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی زمین دارہ کالج کیا اوور فلو ہوتا ہے سارا دن پانی کھڑا رہتا ہے ایک صفائی کا مسئلہ ہے دوسرا ادھر سب سے زیادہ پرشانی بجلی نہیں آرہی گیس نہیں مل رہی گیس نہیں آرہی گیس مہنگی ہے کیا کریں تو آپ نے اس کے شکایت کی ہے کسی ادارہ سے شکایت کس کو کریں لیکشن میں لگے جس دفتر میں بندانی کو ملتا سابقا دور میں جب کومی سیمبلی کے حلقے میں جو کام یاب ہوئے تھے وہ کون کام یاب ہوئے تھے آپ نے ان کو کیوں نہیں بتا کام یاب تو ہوئے تھے پہلے زمینی لیکشن میں تو ہوئے تھے پرویز لائی صاحب اس کے بعد آگے زمینی لیکشن ہوئے اس میں آگے مون سلائی صاحب وہ کوشش کرتے رہے ہیں کام کراتے رہے ہیں کام بھی بہت زیادہ مسائل بہت زیادہ مسائل کام آپ بتائیے گا کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیورج کا پانی کا نظام بہت حراب ہے بجرات میں سیورج کا نظام نہیں ٹھیک اب بجلی کی لوڈ شڑک بہت زیادہ ہو رہی گیس انہوں نے خدائیاں کی تھی لیکن اس میں سارا نظام فیل کر دیا تھا جو گجرات کا تھا سارا رقبہ حراب کر کر دیا تھا ابھی تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکا پانی کا جہاں پہ کون کام 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 پانی کا مسئلہ جو ہی وہ ویسے پڑا ہو ہے اس کی طرف کسی کا دیان نہیں جو ایلیکشن سیل میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ گجرات لیے چلیں گے اور مزید مسائل کی نشان دہی ہی دکاندار اور دوست موجود ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سلکے کیا مسائل ہیں آپ یہ بتائیے کہ سلکے میں سب سے بڑا مسائل مسئلہ کیا ہے گجرات کا سب سے بڑا مسئلہ سیورج ہے جس پہ آج تک جتنے بھی ہمارے حکمران آئیں اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے جس کی نہیں آسکتی تو یہ کیوں نہیں ہوا اس وقت اس لکے بڑے برادران ہیں لیکن گجرات کا ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا دیکھیں جی اس میں جو ہمیں نظر آتا رہا کہ گجرات کے اندر سیورج کے اوپر اس لئے اچھا کام نہیں ہو سکا کہ جتنے بھی ٹھیک دیئے لیں دوسری سائٹ پہ دیکھ کسی بھی جگہ پہ نکاسی کا نظام ہی سہی نہیں جب نکاسی کا نظام سہی نہیں ہوگا صفائی سہی نہیں ہوگی اور سڑکیں آپ جتنی مرضی بنا لیں پانی سڑک پر روکا رہے گا تو سڑکیں ٹوٹ جائیں گی سڑکیں رہے بودھ سے پی ٹی ای آئی تھی اوپر سے پرویلہی صاحب آئی تھی لیکن یہ سیلیکشن کے اوپر جو بھی حالات لگ رہے ہیں کہ شہر کے اندر جو ہے نا چوزی شافے سین آئی ہیں اور وہ ایک نئی قیادت ہیں اور وہ ایک گجرات کے لیے درتے دیل بھی رکھتے ہیں شجرات صاحب کے بیٹے ہیں اب یہ پہلے میں کہاں کون سا مسئلہ ہے گجرات صاحب گجرات میں ہریہ مالا چوک سے جو گلزارے مدینہ کی طرف روڈ آتی ہے وہ روڈ بہت زیادہ ٹوٹا ہے اور وہاں پہ نالیوں کا پانی گٹروں کا پانی روڈ کے اوپر ہے اور اسے ہمارے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں نماز کے لیے ٹائم پہ نہیں جا سکتے اور بہت زیادہ حرابی ہے ہماری جو ٹریول گاڑیاں موٹر سائیکل رکشہ چاند گاڑی سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں اور جب وہ گندے نالے کا پانی وہ ہمارے چھنٹیں پڑتی ہیں گزرتے ہوئے چہرے پہ اور اس طرح ہمارا نظام میں زندگی تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں شہر میں بھی زورلائی کوٹھی کے پاس یہاں پہ جب ہم آتے ہیں بارش کے دنوں میں تو ہمارے گٹروں جتنا پانی ہوتا ہے آپ بتانا پساند کریں کہ یہ بتائیے گا کوئی مسئلہ گجرات کی سینٹری کے زیادہ تر مسئلہ ہے وہ باقی ٹھیک ہی ہے کچھرا وغیرہ ادھر سینٹری کا نظام نہیں اچھا اس کا حل کیا ہے آپ کی سر کافی پندہ سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے ابھی تک کوئی اس کا حل نہیں نکلا جس طرح آپ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے کرنا سب کچھ تو ان کو کرنا چاہی جتنا بہتر ہو سکے گجرات شہر کا کون سا بنیادی مسئلہ ہے گجرات شہر کا سب سے بنیادی مسئلہ سیوریج کا ہے جب بھی کسی بھی بارش ہوتی ہے تو جناب میری ہارش جگہ یہ سمندر کا منظر پیش کرتا ہے اور سب سے بنیادی مسئلہ سیوریج کا ہے اس کی کیا بجا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہے اس کی بجا ہے یہ جب بھی کمت آتی ہے کبھی کوئی روڑ اکھاڑ دیتے ہیں پائپ ڈار رہے ہیں اگلی آتی ہے تو پھر ادھر سے اکھاڑ کے دوسری طرف سے شروع کر دیتے ہیں یہ ان کے بس پتہ نہیں کمیشن کے چکر میں رہتے ہیں سب گجرات میں مسئلے تو بے شمار ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ایک تو ہے ٹریفک کا ہے دوسرا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ جتنے بھی روڑ ہے نا جو مثلا یہ روڑ جو کچہری کے ارتگیر جتنے بھی روڑ ہیں یہ سارے بوڑے تک سروس موڑ تک یہ سارے ہی جو ہے نا وہ ٹوٹ بھوڑ کا شکار ہیں اور آئے دن بے شمار آدھسات ہو رہے ہیں بے شمار نقصان ہو رہے ہیں لیکن اس طرف کوئی بھی ہمارے اکمران کوئی بھی جو ہے نا مجودہ جو بھی ڈی سی وغیرہ یا ڈی سی وغیرہ جتنے بھی ہیں حالانکہ یہ ان کے دیرے اثراتے ہیں لیکن یہ دیان نہیں دے رہے حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنی چاہیے اور فوری طور پر یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے یہ اب ہمارے پاس ایک اور صاحب آئے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ سلکے کے بنیادی بڑا مسئلہ سیوری سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا اس کا حال کوئی نہیں ہو رہا کسی کی توجہ نہیں ہے اس طرف سیوری سب سے بڑا مسئلہ تو بہت زیادہ یہ مسائل ہیں یہ آپ کے سامنے آئے جو ہے آپ کے فٹ پاتھ ہو گیا رہے ہیں سارے ان کے اوپر یہ دیکھیں ساری جو انہوں نے اپنے اپنے چیزیں لگائی ہوئی ہیں کوئی ڈی سیو اس طرف توجہ نہیں دے رہا نہ سیرویج کا کوئی حال ہے یہ انہیں ایک سو چوٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے مسئلہ بجلی باندہ اور پانی بھی باندہ اور سڑکیں خراب ہیں کافی سارے کام ہونے والے ہیں کوئی آدمی نہیں قرارا کوئی شہر کا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے سب کام ہونے والے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ذمہ دار پہلے تو چودری برادران تھے اب نون لیک والے ہیں وہ کسی کو کوئی پتا ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں وہاں بہت پرشان ہیں سب سے مسئلہ دمگائی ہے جو ہر آدمی اس چکی میں پیس رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کون ذمہ دار اس کی کو مز ذمہ دار ہے اور کمران ذمہ دار ہے گجرات کا گجرات جائے نہیں رہے مسئلے نے دو سو مسئلے لینے ایک سو ساٹھر بہیوں نہ لینے مسئلے اور کے لینے مہنگائی یہ نہیں مزدور اچھا رہا جائے نیب چلینے پانی کا بہت بڑا مسئلہ سی ورش کا اتنا پانی کھڑا ہوتا بہت زیادہ کتنے عصے سے آ رہا ہے کام اس کا کیوں نہیں ہو رہا باتا نہیں چودر ہی لوگوں نے کام نہیں کروایا کافی عرصے سے ہی ہے جب سے ہم آئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں یہی مسئلہ آپ یہ بتائیے گا کہ گجرات کا یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا گجرات کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو نے بیجری کا بنا ہوئے دوسرا نمبر جو نے سی ورش کا جو مسئلہ ہلکا ہے اینے چوٹ میں ہم یہاں مچھی چوک سرکولر روڈ پہ موجود ہے ہمیں ایک صاحب موجود ہے یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں جی کہ گجرات کے مسائل کیا ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ گجرات کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ باندھ کاروبار باندھ کوئی بندہ کمانی کھا نہیں سکتا آپ کی نظر میں کون قصوروار ہے قصوروار سب اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو قصوروار ہیں اور کون ہو سکتا ہم تھوڑی قصوروار گجرات شہر میں اس وقت عبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل کام ہے لوگ شہر کی طرف روک کرتے ہیں ہر طرف سے آتے ہیں ادھر راش کا یہ علم ہے کہ گزرنا محال ہے ٹریفک ہر وقت مسئلہ بنا ہوئے ہیں لوگ بزاروں سے گزر نہیں سکتے ہیں پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل کام ہے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ شہر پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس سے زیادہ مسئلہ ہے اس سے نہ پانی ملتا ہے نہ گیس ملتی ہے نہ بیجلی ملتی ہے اور اس موسم پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا جون جلائی میں ہوتے تھی جنوری فرمی میں کیا گورنمنٹ آج مسئلہ پائی جن اس لئے لوڈ شیٹ گاندی تھے بیجلی جی صحیح بیجلی ہوندی کونی کارو پار انسان نے کی کرنا صبح شام میں ہوتے بیجلی ہیں سارا دن بیجلی باندھ رہن کارو پار آگ کو نہیں آپ بتائیں گا جی کون سا گجرات شہر کا بڑا مسئلہ ہے آپ کس کو سلام علیکم سب تو بڑا مسئلہ ہے سرکان شہر بہت چھوٹی ہیں رش پہ مریض دم توڑ ہوت رہ نہیں مل شکریہ آپ راج اور احمد جیسا کہ آپ نے دیکھا گجرات میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی ہے عوام کا کہنا ہے کہ گٹروں کا گندہ پانی سڑکوں گلیوں میں کھڑا رہتا ہے جس سے آنے جانے والے لوگوں کو سخت تکلیف اور عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اربو روپے کی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے لیکن نکاسی آپ کی صورتحال جون کی تو ہیں اس کے علاوہ عوام مہنگائی اور بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ہاتھ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں جس سے عوام کے کاروبار پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں عوام کو شکوا ہے کہ الیکشن کے موقع پر ان سے وعدے کرنے والے نمائندے بعد میں اپنی شکل تک نہیں دکھاتے ہم امید ہے کہ الیکشن اللہ حافظ